رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكونوا معا صادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولُهُ النبی الامی المتیع المبین المعین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَّلِكَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربوبلا گل رخا شہزادِ گلگو قبا امداد کن خوصِ عظم بمنِ بِسَرُو سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي کعبَئِ ایمَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ کَشْتِي مَدَدْكُن 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 یا مُعِينَ الدِّين چِشْتِي قادریم نعرَئِ یا غوثِ عَعظمِ زَنَم دمزِ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمِ زَنَم خونِ دِل دے کے نکھاریں گے رخِ برگِ گُلَاب نات بہت اچھے طریقے سے جو نظم میں پڑھی جاتی ہے لہجے سے پڑھی جاتی ہے ترنم سے پڑھی جاتی ہے میٹھی آواز سے پڑھی جاتی ہے اس کو آپ بڑی اچھی طرح سمانت بھی کرتے ہیں سمجھتے بھی لیکن اب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ ابھی آپ نے ایک بانسوری جیسی آواز سنی تھی اب یہ پھڑ پھڑاتا بانس کتنا آپ کی سمجھ میں آتا خونِ دِل دے کے نکھاریں گے رخِ برگِ گُلَاب خونِ دِل دے کے نکھاریں گے رخِ برگِ گُلَاب ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا اگر واقعی رضا والے ہیں تو مچن کے کہہ دیں سبحان اللہ جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں لیکن آج بھی ہم یہ بات ٹنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اور یہ شیر کہ اشرف علی کے حکمِ امامت سے ہے آیا توجہ سے سننا اگر بات دل کو چھو جائے تو دل سے سبحان اللہ کہنا اشرف علی کے حکمِ امامت سے ہے آیا مسجد کسی کی ہو وہ مسلح رضا کا ہے مسجد کسی کی ہو وہ مسلح رضا کا ہے حضرات یہ ہمارے بھائی جو آ رہے ہیں ان کو راستہ دیا جائے اور جس کو جہاں جگہ ملے وہ قبضہ کر لو اس لیے کہ اب ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں جتنی بھی جگہ ہے وہ آلہ حضرت کی ہے سب آلہ حضرت کی جگہ ہے اس پہ قبضہ کر لو اب کسی اور کی نہیں ہے صرف آلہ حضرت کی ہے اس لیے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر نقطہ جی تھے لوگ علمِ سیدِ عبرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پاس سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتوہ شرک کا کفر پر ایک دن مشیت کو جلالہ ہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوالہ ہی گیا ایک گرن فوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے اس گرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا پاس باں کہنے لگے خدا کی رحمتِ ہوں اے امیرِ کاروان تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی ہے شالِ رہبری تیری خدا کی رحمتِ ہوں اے امیرِ کاروان تجھ پر امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان کی اس محفلِ پاک میں تشریف لائے ہوئے اپنے سمین و جوان بھائی و بزرگ و بچوں سے میں معدوانہ گزارش کرتا ہوں جتنی دیر آپ اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر سنیں دل سے سنیں زیادہ ہنگامہ نہ کریں اس لیے کہ میرے پیر میں زنجیریں ڈال کر بیٹھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے آج کسی کا رگڑا نہیں لگانا مجھے صرف اپنے امام سنڈیت کی پہچان ہم آشقوں کی جان امام احمد رضا خان پر بات کرنا تو آپ زیادہ افریہ تفریہ نہ کریں پڑے شکون کے ساتھ گفتگو سنیں کوئی بات آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ کو ایک بات کہیں گے بہت سمجدار ہیں آخر رضا والے ہیں رسول اولار رسول کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بائیں جالی میں دستان کا عظیم نقیب حضرت اللہ مولانا ناظر رضا صاحب تحسینی ماشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھے اچھے شعار سنا رہے تھے اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہم کو بھی مصطفیٰ جانِ رحمت کا سچائش قطع فرمائے دوستانِ عزیز امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و رزوان آپ ہم رہے ہیں توحید نیتور اسلامی آواز توحید نیتور انٹرنیشنل اسلامی اور آئیسی شخصیت کہ آلہ حضرت کے وسال سلے گر آج تک لوگ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی کی تاریخ بیان کرتے آئے کل بھی کی تھی آج بھی کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی کا تذکرہ ہوتا رہے گا ہر خطیب امام احمد رضا کا ذکر کرے گا ہر مفسر امام احمد رضا کی تفسیر بیان کرے گا لیکن ہر آنے والا امام احمد رضا کا تذکرہ کرے گا کرنے کے بعد جب وہ خاموش ہوگا تو یہی کہے گا کہ میں امام احمد رضا کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکا اس لیے کہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ آیت من آیات اللہ موجزت من موجزات رسول اللہ آپ اندازہ لگائیے یہ سرکار کا موجزہ میرے نبی شمیل اے بیٹے خاموش ہو جاؤ ورنب اٹھا کے بھگا دی جاؤ گا اگر بگاڑا نے آئے ہو تو بولو اور سبھار نے آئے ہو تو سکون سے سکون سارے انبیاء کاملین و مرسلین آتے رہے جاتے رہے وہ جاتے رہے ان کا دسترخان سمیٹ بھی آگیا جاتے رہے کتاب ساتھ دے دی واپس پلٹے شریعت ساتھ لے کر کے جاؤ آخر میں جب ساری کائنات کا مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ جانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے میرے مصطفیٰ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے اور میرے مصطفیٰ کے موجزات بھی ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں جب تک دنیا رہے گی میرے مصطفیٰ کا موجزہ دنیا میں قائم رہے گا اور امام احمد رضا خان فازل بریلوی میرے مصطفیٰ کا موجزہ ہیں تو اگر ساری دنیا مل کر کے امام احمد رضا خان فازل بریلوی کے کسی ایک مرتبے کو چھپانا چاہے کسی ایک وصف کو چھپانا چاہے تو قسم خدا کی صبح قیامت تک ساری دنیا کوشش کرتی رہے امام احمد رضا کا ایک وصف نہیں چھپا سکتی ہے اس لیے کہ احمد رضا صرف کسی پاپ کے بیٹے کا نام نہیں ہے احمد رضا کسی دادا کے پوتے کا نام نہیں ہے بلکہ احمد رضا میرے غوثِ آزم کی کرامت کا نام ہے احمد رضا غلیب نواز کی عطاوں کا نام ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عالی حضرت خیزانِ عالی حضرت سبان اللہ صلی اللہ آج لوگ کہتے عالی حضرت شمج میں نہیں آئے میں کہتا ہوں نادان زمین جوتنے والا عالی حضرت کو سمجھ گیا کسانی کرنے والا عالی حضرت کو سمجھ گیا مزدوری کرنے والا عالی حضرت کو سمجھ گیا یہ لمبی داڑی رکھنے والا یہ بفت کی سند ہے لینے والے آج تک عالی حضرت کو نہ سمجھ پائے ارے عالی حضرت کو کیا سمجھوگے اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی گزار دوگے میرے تاج الشریعہ کو نہیں سمجھتا عالی حضرت میرے مصطفیٰ کا موجزہ ہے اور تاج الشریعہ میرے احمد رضا کی عطا ہے ارے جب تم احمد رضا کی عطا نہیں سمجھ سکتے تو میرے مصطفیٰ کا موجزہ کیسے سمجھ سکتے ہو اور ایک بات کہوں ناظر بھائی یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کا ہونا سینے میں شرچ ہے جس کے سینے میں نبی کا پیار ہوگا امام احمد رضا اسی کی سمجھ میں آئے اس لیے کہ امام احمد رضا جس محاذ کا سفاہی تھا جس میدان کا مرد مجاہد تھا وہ کوئی اور میدان نہیں تھا عشق مصطفیٰ کا میدان تھا محبت رسول کے میدان کا سفاہی تھا امام احمد رضا کی زندگی کا جائزہ لیجیے آپ پیارے میرا امام جب سے پیدا ہوا جتنی دن میرا امام زمین پر سانسیں لیتا رہا عشق مصطفیٰ سے اس کی سانسوں سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہی ہے اس لیے میرے امام کی ساری زندگی کا آپ جائزہ لیجیے آج ساری دنیا امام احمد رضا کے نام پر جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنے مال کو خرج کرنے کے لیے تیار ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں آخر ایسا قوم سا وصف تھا امام احمد رضا کے اندر جس وصف نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے تمہارے مالوں کا سودا جس نے کر لیا ہے تو ہر ایک جوان نواز دے گا مولانا ہم کچھ نہیں جانتے احمد رضا کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایک بات دیکھی ہے ارے جس کا پیٹا جس کا خون دنیا کے اندر تاج شریعت بن کے چمک سکتا ہے وہ میدان قیامت میں ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بن کے چمک جائے میرا امام امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی نے ہنگ سنڈیوں کی جان پہ قوضہ کیا ہے ایک بات کا بات کہوں آپ سے ناظر بھائی آپ کی توجہ کا طالب ہوں ہندوستان کے اندر پچیس سے تیس کروڑ مسلمان بنگلہ دیش کے اندر چودہ سے سولہ کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کے اندر سولہ سے سترہ کروڑ مسلمان ہیں اور یہ پوری دنیا کی مسلم آبادی کا ون تھرڈ حصہ پوری دنیا کی مسلم آبادی کا ون تھرڈ حصہ بنگلہ دیش اندرستان اور پاکستان یہ تین ملک دنیا کا ون تھرڈ حصہ اکتہائی حصہ مسلم آبادی کا ہم میں گارنٹی کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ون تھرڈ مسلم کا ایمان اگر سلامت ہے تو امام احمد رضا کی بنیاد پر سلامت ہے اگر ان کا عشق رسول سلامت ہے امام احمد رضا کی بنیاد پر سلامت ہے اگر فنق فقہ حنفی سلامت ہے امام احمد رضا کی بنیاد پر سلامت ہے اگر ہماری نماز سلامت ہے امام احمد رضا کی بنیاد پر سلامت ہے ہمارے سجد سلامت ہے تو امام احمد رضا کی بنیاد پر سلامت ہے ہمارے سینوں میں اگر عشق مصطفیٰ کا چلاہ روشن ہے تو امام احمد رضا کی بنیاد پر جل رہا ہے اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارے ایمان کا کیا ہوتا امام احمد رضا قان فاضلِ بریلی علیہ الرحمت و فرزوان کی شخصیت کا جائزہ نے عالی حضرت عالی حضرت کہنا بہت آسان لیکن عالی حضرت کے ذرب وہ دیکھی یہ قربانیاں جو برے صغیر پر میرا امام اپنے قربانیوں کو پیش کر کے گیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں پوری قوم سے کہ قرآن کس کا کلام ہے بولو کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے کوئی مائی کلال جو قرآن کا ایک نقطہ بتل دے ہے کوئی مائی کلال جو قرآن کے ایک زیروں صبر میں فرق کر سکے اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے قرآن کا ایک حرف کوئی نہیں بدل سکتا لیکن ترجمہ بدلا جا سکتا ہے اگر کوئی قرآن کا غلط ترجمہ کرے تو کیا قرآن منع کرے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے کوئی اس کی جگہ یہ ترجمہ کرے تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو سارے عالم کو بھوکا رکھنے والا ہے تو کیا قرآن کہے گا تو انہیں غلط ترجمہ کیوں کر دیا کہے گا اگر کوئی کہے قل ہو اللہ ہو آحد اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے اور اگر کوئی کہے نہیں اللہ دو ہے تو کیا قرآن منع کرے گا کیوں منع نہیں کرے گا اس لیے جس طرح رب بے نیاز اسی طرح اس کا قرآن بھی بے نیاز ہے قرآن کا کوئی حرف نہیں بدل سکتا کوئی معنی نہیں بدل سکتا لیکن اس کے تراجل میں تبدیلیاں کی گئی اس کا مفہوم بدلا گیا اس کا ترجمہ بدلا گیا جب اللہ نے اپنے مقدس قرآن میں آیت نازل فرمائی وَوَجَدَكَ وَالًّا فَحَدَا اے محبوب جب یہ قرآن کے اندر آیت نازل کی گئی تو سنڈیو تمہیں معلوم ہوئے کہ قرآن کا ترجمہ بدلا گیا سازشے کی گئی کہ ان کے سینے سے عشق رسول نکالنا ہے عشق رسول کیسے نکالا جائے گا عشق رسول نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا ہر انسان اس سے پیار کرتا ہے جس کی اندر کوئی خاصیت ہوا کرتی گئے اور الحمدللہ ہمارا نبی تو اتنی خاصیت تو اتنی کامیاب اتنی عظمتوں کا معلی کہ ہمارا نبی کے سارے کمالات جو سارے نبیوں کو دیئے گئے تھے تنہا رب نے میرے مصطفیٰ کو عدا فرمائے اتنے کمالات کا مالک تو انہوں نے سوچا کہ نبی کے خصوص کو چینج کر دوں ہم نے کہا کہ نبی اپنے رب سے پیار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نبی کو بھٹکا ہوا لکھ دوں ہم نے کہا نبی ہدایت دینے آئے تو کہنے لگے نہیں بھٹکا ہوا آیا ہے کہا کس جگہ لکھا تو کہنے لگے قرآن تو پڑھئے ہم نے کہا قرآن کے قوم سے پارے میں رب نے فرمایا محبوب تو بھٹک گیا تھا تو کہنے لگے قرآن کی آیت پڑھئے اے مصطفیٰ ہم نے تجھے بھٹکا ہوا پایا تب اپنی جانب تجھے راستہ دیا اے میری قوم کے نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی بھٹکا ہوا ہو وہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے اور جو ہدایت دینے والا ہو جو کائنات کو سیدھا راستہ چلانے کے لئے آیا ہو وہ بھٹک سکتا ہے نہیں بھٹک سکتا جب انہوں نے یہ ترجمہ لکھا یہ سادہ دو مسلمان یہ سادہ دل مسلمان قرآن کا ترجمہ جب پڑھنے لگے اے مصطفیٰ ہم نے تم کو بھٹکا ہوا پایا تو اپنی جانب تم کو راستہ دیا اب ایمان کا جنازہ نکلنے لگا جب ایمان کا جنازہ نکلنے لگا رب کی رحمت کو جوش آیا رب کی رحمت جواب دیتی ہے اے نجد کی بدمان سولادو تم قرآن کا حرف نہیں بدل سکتے مگر تم نے قرآن کے ترجمے میں چینچنگ کی ہے ہمیں اس کی بھی پروہ نہیں اس لیے کہ قرآن کا صحیح آئینہ دکھانے کے لئے ہم بریلی میں احمد رضا پیدا کر رہے ہیں قرآن کا غلط ترجمہ کیا گیا تو رب نے بریلی میں احمد رضا کو پیدا کیا امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے میرے امام نے جب سور پوہہ کی وہ وجدہ کا غاللن فہدہ کا مطالعہ کیا اے محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تب ہم نے تم کو اپنی جانب راستہ دیا کہ اللہ کی قسم وہ امام عشق و محبت کا امام تھا اسی لئے دنیا ان کو عشق و محبت کے نعرے سے یاد نہیں کرتی ہے میرے امام کی زندگی کا مقصد عشق رسول تھا ان کے چلنے کا مقصد عشق رسول تھا ان کی رفتار کا مقصد عشق رسول تھا ان کی گفتار کا مقصد عشق رسول تھا ان کے قلم کا مقصد عشق رسول تھا ان کی سانس اور دلکنوں کا مقصد عشق رسول تھا وہ قیشن نبی کی گستاقی برداشت کر سکتے تھے وہ کمال جو رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے تھے اور وہ مصطفیٰ جس نے احمد رضا کو سینہ بسینہ عطا فرمائے تھے میرا امام اب قلم کی زبانی پردے کرتاز کرنے والا ہے انہوں نے یہ لکھا گئے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تب اپنی جانب تمہیں راستہ دیا گئے میرا امام اب قلم اٹھاتا ہے دیکھو امام کس طرح اپنے محبوب کی ناد بیان فرما رہے گئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تب تمہیں اپنی جانب راستہ دیا گئے کہا ظالموں ارے جو نبی دنیا کو ہدایت دینے آیا ہو وہ بھٹکا ہوا نہیں بلکہ خدا کے عشق میں ٹوب کا ڈگمگاتا بھی نہیں ہے میرا امام اللہ پر سبان زندہ با زندہ با آلہ حضرت تعالی آلہ حضرت تعالی زندہ با زندہ با زندہ با میں پھوچنا چاہیتا ہوں اے میری قوم کس انگل سے دیکھنا چاہتے ہو آلہ حضرت کو کس نظریہ سے دیکھنا چاہتے ہو آلہ حضرت کو آؤ پہلے قرآن ہی پر بات کرتے ہیں اللہ کے مقدس قرآن کا ترجمہ بدلنے کی بات کی گئی جب سندیوں نے دیکھا ایمان چھینہ جا رہا ہے اِنَّا فَتْحَنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اس لیے فتح عطا فرمائی ہے تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کیے جائیں یہ اشرف علی تھانوی ترجمہ کر رہا ہے ایک ظالم کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اس لیے فتح عطا فرمائی ہے تاکہ مصطفیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں بخش دی جائیں میں پوچھنا چاہیتا ہوں میری قوم میرے نبی نے کونسی خطات ہی کی تھی جس کا ذکر رب قرآن میں فرما رہا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی ہر خطا سے معصوم ہوتا ہے وہ کوئی خطا تو کیا خطا کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں نشد کی بدماش اولادوں سے جو تُن نے یہ ترجمہ کیا تھا قرآن کے اندر اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اس لیے فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے تمہارے باپ داداؤں نے ترجمہ کیا نبی کو خطاکار لکھا گئے تم نے نبی کو گناہکار لکھا گئے تم نے قسم خدا کی میرے امام کا ترجمہ دے کوئی امام بدل جائے گا امام تازہ ہو جائے گا میرے امام نے قلم اٹھایا ہے جب ان کا ترجمہ امام نے دیکھا ہے اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں اس لیے فتح عطا فرمائی ہے تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں اب امام کا قلم اٹھا ہے عشق محبت عشق مصطفیٰ میں جھوم کر کے اٹھا ہے اور میرا امام قلم اٹھا کر کے لکھتا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو یہ فتح اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ مصطفیٰ تیرے صدقے میں ہم تیرے اگلوں کے اور تیرے پچھلوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیے یہ تفسیر کے روشنی میں میرا امام اس قوم کا ایمان بچا رہا ہے کس کی سنداز سے میرا امام کا شکریہ دا کرو گے میری قوم کے نوجوانوں ہمیں اس لیے عالی حضرت کو نہیں مانتے ہیں کہ وہ بریلی میں پیدا ہوئے تھے ہم صرف اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے رضی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں صرف اور صرف بلکہ اس لیے مانتے گئے کہ میرے امام کو اللہ نے اپنے وقت کا عالی حضرت بنا کر کے بھیجا تھا یہ بھی ایک درد وقت ہوتا تو میں ہر ہر بات پہ آپ سے گفتگو کرتا میں کہتا ہوں پیارے عالی حضرت کو کشنگل سے دیکھنا چاہتے ہو قسم خدا کی میرا امام ہر شہ میں امام نظر آیا فلسفے کی بات آئی تو میرا امام فلسفے میں امام نظر آ رہا ہے اور اگر منطق کی بات آئی میرا امام منطق میں بھی امام نظر آ رہا ہے تفسیر کی بات آئی تو امام تفسیر میں امام نظر آ رہا ہے فقہ کی بات آئی تو میرا امام امام آزم تفسیر آ رہا ہے اور کسی بھی مرحلے کی کوئی بات آئی ہے میرا امام ہر دور میں امام نظر آ رہا ہے قرآن کے اندر رب نے ارشاد فرمایا ہے میرے رب نے ارشاد فرما دیا کہ یہ زمین نہیں گھوم ٹھیک ہے بلکہ یہ چاند صورت چلا کرتے ہیں ان کے ہم نے راستے مقرر فرما دیئے ہیں یہ اپنے راستے نہیں بدل سکتے ہیں جو ہم نے ان کے راستے مقرر فرما دیئے ہیں میری قوم کے نوجوان یہ قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے لیکن اس دور میں جس دور میں امام احمد رضا خان فاضلے پریلی علیہ الرحمت و الرزوان نے پریلی کی چٹائی پر ایک ہلکی سیشک مصطفیٰ کی انگڑائی لی تھی سائنس کی کتاب سامنے آئی امام احمد رضا خان کے اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ سورج اور چاند نہیں گھومتے گئے بلکہ یہ زمین گھوما کرتی تھے تو اس امام کا شکریہ کیسے ادا کرو گے کہاں کہاں اس امام کا شکریہ ادا کرو گے جب زمین کی حرکت پر باری آئی ہے تو میرا امام نہ صرف ایک کلمہ لکھتا ہے نہ صرف ایک صفحہ لکھتا ہے بلکہ میرا امام الفوض المبین فی رد حرکتی زمین ایک کتاب اس قوم کو عطا فرمائے کہ ارشاد فرماتا کہ میری قوم قبرانا مت اگر سائنس کی ضرورت پڑے گی تیرا امام سائنس کا امام بنتا نظر آئے امام سائنس میں امام نظر آ رہا ہے کس نظریے سے دیکھو گے امام احمد رضا کو البرکس کا میرا امام تردید کرتا نظر آ رہا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ امام کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑے ہیں امام احمد رضا خان فاضل پریلوی علیہ الرحمت و الرزوان کی تنہا وہ شخصیت ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر علم علم دین ہے تنہا شخصیت میرے امام احمد رضا خان فاضل پریلوی کی ذات ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر علم علم دین ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہر تعلیم خدا کی رضا مصطفیٰ کا پیار مصطفیٰ کی شریعت ہاتھ سے نہ جھوٹنے پائیں سائنس بھی علم دین جغرافیہ بھی علم دین فیزکس بھی علم دین دنیا کی جتنی تعلیمیں سب کے سب علم دین شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کا تعمل نہ جھوٹنے پائیں میرے امام نے درس دیا گئے امام احمد رضا خان فاضل پریلوی علیہ الرحمت و الرزوان کو کس کس نظریے سے آپ دیکھو گے میری قوم اپنا چائزہ لیجئے میں کہتا ہوں آلہ حضرت آلہ حضرت کیا ہیں جسی کو سمجھنا گئے تو ہم کہتے ہیں آلہ حضرت کو یہ سمجھ لو کہ آلہ حضرت پیدا ہی نہیں ہوئے فرض کر لو آلہ حضرت پیدا ہی نہیں ہوئے انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی فرض کر لو آلہ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے انہوں نے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی سمجھ لیا فرض کر لیا یہ اب بتاؤ اہل سنت کے پاس بچا کیا ہے اب کیا بچا فتاوہ رضویہ چھوڑ دو عالی حضرت نے ایک ہزار سے زیادہ کتب تصنیف فرمائی سب حالت کر دو مجھے بتاؤ سنیو اب ہمارے پاس بچا کیا ہے اگر رافضی آئے تو کیسے نبٹو گے خارجی آئے تو کیسے نبٹو گے وہابی آئے تو کیسے نبٹو گے یہ دنیا کے تمام باطل فرقے آئیں گے تو کیسے نبٹو گے میں کہتا ہوں ہر فرقے کا جواب بن کر اگر کوئی شخصیت دنیا میں آئی ہے تو امام احمد رضا خان کی ذات کیا بات ہے راضی نہ راضی غیر راضی میں ماننا پڑے گا راضی میں نہیں مانو گے تو مجبوری میں ماننا پڑے گا آلہ حضرت کو باپ ماننا پڑے گا اس لیے کہ سنیت کے سفینے کا نام احمد رضا خان ہے سنیت کے کھے ونہار کا نام احمد رضا خان ہے اور سنیت کا ہاتھ پڑا کر کے ہاتھ پکڑ کر کے مدینے تک لے جانے والے قرام احمد رضا خان ہے ہم کیا جانتے آلہ حضرت نہ ہوتے تو مصطفیٰ کیا امام احمد رضا خان کی ذات دیکھو پیارے توجہ ہے توجہ ہے سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے امام احمد رضا خان فاضلِ پریل بھی علیہ الرحمت و الرزوان کی شخصیت آج لوگ کہتے ہیں کیا صرف آلہ حضرت نہیں لکھا ہے علم دین پر کسی اور نے نہیں لکھا کیا ساری کتابیں آلہ حضرت نہیں لکھی کیا اور کسی اللہ کے ولی کسی عالم کسی بزرگ نے دین کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا بڑے اکڑ کے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سنو بھائی ہم ہر بزرگ کی عزت کرتے ہیں ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں ہم ہر عالم کی قدر کرتے ہیں ہم سب کی عزت و احترام قدر و منزلت اپنی نظروں میں رکھتے ہیں لیکن آلہ حضرت کے گیت گانے کی وجہ کچھ اور ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دور میں کسی نے کچھ نہیں لکھا تھا ہم کہتے ہاں لکھا تھا بہت لکھا تھا لیکن جو کمال رب نے احمد رضا کو دیا وہ کسی مصنف کو نہیں دیا اس لیے کہ جب مکت المکرمہ وہ جگہ جہاں آمینہ کا لال پیدا ہوا رب کا محبوب کردکار پیدا ہوا دونوں عالم کا مالک دونوں عالم کا مالک و مختار پیدا ہوا اس سرزمین پر جب نبی کے علم غیب پر کیچر اٹھانا گیا تھا جب مصطفیٰ کی عظمت سے کلوار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی مکہ کی سرزمین پر ہزاروں عالم تھے دنیا کے کونے کونے سے علماء وہاں موجود تھے لیکن ان فتنوں کا جواب دینے کے لئے ان پاتل طاقتوں کا موہ توڑنے کے لئے ناری تکبیر ناری رسالت ناری غلصیت مسلکِ عالی حضرت شاعرِ ہندوستان نئی مختر صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری رسالت خطیبِ ہندوستان حضرت اللہ محمد صاحب قبلہ شاعرِ ہندوستان نئی مختر صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دے کے ہندوستان کا عظیم شائر عزت مولانا نہیں مختر ساتھ قبلہ نات سنو گئے یا تقریر فیلحال تھوڑی دیر اور برداشت آئی جو بھائی جہاں بیٹھے تھے وہ بیٹھے جائیں ترود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا وشفیعینا ونبینا مولانا محمد محمد محجود والکرم والی ہی وآسحابی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہاں چل رہی تھی خاموش بات کہاں چل رہی تھی مدین مکہ شریف میں سبحان اللہ اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے صدقے میں ہم سب کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے تو مکہ کی دھرتی پر عالم تھے علم والے تھے لیکن باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان ظالموں کو تندہ شکن جواب دینے کے لیے قلم کے اندر ظلفِ قارِ عیدری کے چلوے سما کر جس کے ہاتھ میں میرے نبی نے قلم تے کر کے اس مورچے کو سما لنے کے لیے قابے کی سرزمین پر کھڑا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں کی احمد غزا خان کی ساتھ ہے مرے نعرے تکویر نعرے مسالت نعرے غوثیت مترکِ عالی حضرت حضور صاحبِ سجادہ حضرت اللہ مفتی محمد حضان صاحب میری قوم ایک وہ غلام ہوتا جو خود خدمت کرے ایک وہ ہوتا ہے جس سے آقا خدمت لیتا ہے خدمت سب کرتے ہیں لیکن جس سے میرے آقا نے خدمت لی ہے وہ احمد رزا کی ساتھ ہے جب تمہارے سینے سے یہ عشقِ مصطفیٰ کی یہ دولت کہ میرے آقا کو رب نے علوے غیبتہ فرمایا ہے جب یہ دولت تمہارے سینے سے چھینی گئی سندیت تڑپنے لگی عاشق کا دل تڑپنے لگا ہر عاشق رونے لگا اے پروردگارِ عالم تیرے مصطفیٰ کا عشق سینے سے نکالا جا رہا ہے اے پروردگارِ عالم ہر دور میں فتنوں نے جنم لیا ہے ہر دور میں فتنوں کا جواب تُو نے عطا فرمایا ہے اے مولا صدیقِ اکبر کے دور میں جب منکرینِ زکاة نے اپنی زبان کھولی تھی تب تُو نے صدیقِ اکبر کے ہاتھ میں تلوارِ انصاف عطا فرمائی تھی اے مولا ہر دور میں ظلم کا موتوڑ جواب دیا گیا ہے کہیں اسی تلوار کو لے کر فاروقِ عاظم نظر آ رہے گئے کہیں انصاف کی تلوار لے کر عثمانِ غنی نظر آ رہے گئے کہیں انصاف کی تلوار لے کر مولا علی نظر آ رہے گئے ظلم حد سے بڑا گئے تو کربلا کی شرزمین پر میرا حسین آ گیا گئے یزیدیت کو موتوڑ جواب دے کر کہ علیہ سغر نے ساری دنیا پر فتح حاصل کر لی تھی اے پروردگارِ عالم جب مامون جنم لیتا گئے تو امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا جا رہا گئے اگر اکبر جنم لیتا گئے تو اے پروردگارِ عالم مجددِ الفشانی کو پیدا کیا گئے اے مولا اب ہر طرف سے فتنے گئے کوئی میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر اعتراض کر رہا گئے کوئی مصطفیٰ کی علمے غیب پر اعتراض کر رہا گئے کوئی میرے مصطفیٰ کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا گئے کوئی میرے مصطفیٰ کو گدھے اور جانوروں کے علم سے تشبیح دے رہا گئے کوئی میرے مصطفیٰ کو چمار سے زیادہ ظلیل لکھ رہا گئے اے پروردگارِ عالم کیا وہ سنڈیوں کا ایمان نہیں بچایا جائے گا کیا ہمارے دلوں کا کوئی ٹوٹا حال کو چھوڑنے والا لگی آئے گا سنڈیوں نے سسکیا لی تھی رو رو کر کے رب کی بارگاہ مریضے پیش کیے تھے جب سنڈیوں کی یہ الکے جائیں عرشِ الہی سے جا کر کے ٹکرائی گئے بارگاہ کے رب العزت میں جب یہ عرضوں میں پہنچی ہے تو بارگاہ رب العزت میں ان کی مقبولیتوں کا یہ مستحی جا فضا ملتا ہے اے سنڈیوں پریشان مت ہو ہر فتنے سے نبٹنے کے لیے میں ہر فتنے کا مطور جواب دینے کے لیے تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں احمد رضا دے رہا ہوں جو احمد کی رضا بن کر کے آئے گا ہر فتنے کو مطور جواب دے کر کے چلا جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت چشن امام احمد رضا کانفرنس حضرتِ اللہ مولانا حماد رضا صاحب کبلہ سنو آج لوگ مجدد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں بڑے شوق ہوں رہے ہیں مجدد بننے کے دو چار لوڑے لفانڈے ہی کھٹے کیے نعرے لگ رہے ہیں مجدد روان صدی مجدد روان صدی انہیں خود نہیں معلوم مجدد کہتے کس کو ہوں بڑے کھلے انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجدد کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ مجدد جو بھی زبان سے بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیرہ سو سال کا علم کتابوں کو عطا فرماتا ہے مجدد کے لیے شرط ہے شرط ہے مجدد کے لیے مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو برائیوں کا خاتمہ کر کے بیداتوں کو کاٹ کر فسادوں کو پھائک کر صحیح و صاف دین قوم کے سامنے پیش کرتا ہے یہ ہوتا ہے مجدد مجدد کبھی اپنی رائے سے نہیں کہتا میری رائے یہ ہے مجدد الفی ثانی کی رائے بھول گیا کہتا میری رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے مجدد کبھی اپنی رائے بیان نہیں کر چاہے بلکہ سج تو یہ ہے کہ زبان مجدد کی ہوتی ہے کلام میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے مجھے لین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مائی کلال یہ ثابت کر دے کہ احمد رضا نے ایک بھی فتوہ اپنی رائے سے دیا ہو امام محمد رضا خان نے اس قوم کو فتاو رزویہ جیشی عظیم دولت ادا فرمائی جب جاہلوں کو اردو آتی ہی نہیں تو فتاو رزویہ کیا خاک سمجھیں فتاو رزویہ نہیں سمجھ سکتا وہ احمد رضا کو کیا خاک سمجھیں فتاو رزویہ کا مطالعہ کریں عالی حضرت کا اصول دیکھیں امام عشق و محبت جب کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں تو پہلے قرآن سے دلیل لاتے ہیں پھر اس کے بعد حدیث لے کر کے آتے ہیں پھر اس کے بعد اجمع امت لاتے ہیں پھر اس کے بعد قیاس لے کر کے آتے ہیں اس کے بعد قیاس سے پھر دلائل کو ترجیح دیتے ہیں اس کے بعد مسئلہ صاف ستھرا کر کے قوم کو عطا فرماتے ہیں اور یہ طریقہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے فاروق اعظم کا طریقہ ہے عثمان غنی کا طریقہ ہے آج کے یہ لونڈے لفانڈے نعرے لگاتے مجدد رواستی ابے سن جو رائے سے بات کریں وہ مجدد نہیں ہو سکتا جو شریعت کو چھپائیں وہ مجدد نہیں ہو سکتا جو سب کے من کی کہیں وہ مجدد نہیں ہو سکتا جو سلے کو لیت پھینائے وہ مجدد نہیں ہو سکتا مجدد وہ ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کو صاف کر کے قوم کے سامنے پیش کریں جانتے ہیں تمہیں بہت اچھی طرح تمہیں امہ کر کے مجدد بن بیٹھے میرا امام جب اپنے نبی کی بارگاہ میں گیا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں امام عشق و محبت سیدی شرکار عالی حضرت پہنچے ہیں قسم خدا کی کیا عشق میرے عالی حضرت کو نبی سے تھا جب مدینہ کی سرزمین کے قریب پہنچے مکہ سے چلے مدینہ کے قریب پہنچے دیکھا مصطفیٰ کا شہر قریب آنے والا ہے اتنی سوشی سے نہیں نید آنے لگی کہاں پہنچے مدینہ کی زمین قریب ہے اس کو ہو تو ایسا ارے ٹی وی پہ رونا کوئی کمال نہیں ویڈیو میں رونا کوئی کمال نہیں کمال تو جب ہے جب راتوں میں اٹھ کر عشق مصطفیٰ میں تنہائی میں آسو بات مکہ سے چلا ہے مدینہ کے لیے مصطفیٰ کا شہر آیا ہے قسم خدا کی میرے امام نے جوتا اتار دیئے آئے ہائے باپا احمد رازا یہ بلے دی نہیں یہ بنا رس نہیں یہ آبد نہیں بلکہ یہ ساری دنیا کی جان مدینہ المنورہ جی باپا 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 بہت اچھا اللہ ادر اپنے جوتے اتار دیئے چپل اتار دیئے چلنے لگے کوئی ایک بات بتاؤ جب مصطفیٰ کا کمبت خزرہ کی وہ سنہری جانیاں وہ کلس وہ مسجد نبوی کے منار میرے رضا کی آنکھوں کے سامنے آئے آئے ہائے واہ عاشق ہے دیوانہ ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے میرا ایرام حال مصطفیٰ کا وہ نظارہ نگاہوں کے سامنے ہے چپل نئی پیر میں ننگے پیر مدینہ کی سرزمین پتھریلی ہے کنکر ہیں پتھر ہیں تیز نوکے ہیں پتھروں کی کسی کی کوئی پرواں نہیں میرا ایمام دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے نظر مصطفیٰ کے مزارفے ہیں قدم خود بخود بڑھتے جا رہے ہیں ایمام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ایمام احمد رضا قوم کو پیغام دیتے جا رہے ہیں دوڑتے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا شہر آ گیا ہے جس کی محبت میں زندگی پر تڑپا ہوں اس نبی کا دیار آ گیا ہے جس کے لیے میں نے کروٹ کروٹ آہے بھری ہیں وہ مصطفیٰ کا شہر آ گیا ہے وہ مصطفیٰ کا دیار مقدس آ گیا ہے جس کے لیے احمد رضا جیتا رہا وہ زمین آ گئی ہے وہ مقدس مقام آ گیا ہے امام احمد رضا توڑتے جا رہے ہیں اچانک 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 امام احمد رضا کے پیر میں کانٹا چوب جاتا ہے امام احمد رضا کے پیر میں کانٹا چوبا آلہ حضرت کا قدم وہیں ٹھہر ہے آلہ حضرت کیا درد ہوا تکلیف ہوئی کہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے تو جواب ملتا ہے نادان یہاں درد کی پرواہ کون کرتا ہے یہاں احساس زندگی کسے ہے یہ جس کا کوچا ہے یہ جس کی کلی ہے زندگی احمد رضا پہلے ہی اس کو بیت چکا ہے اس کے نام کر چکا ہے اب درد کی پرواہ کسے ہے اے احمد رضا پھر قدم کس لیے ٹھہر گئے تاریخ بتاتی ہے امام احمد رضا خان فاجر بریلوی نے اپنا قدم پکڑا پکڑنے کے بعد اٹھایا یہ تو انگلیاں پکڑی اور کچھ کانٹا نکالا نکالنے کے بعد عشق کا امام دنیا کو عشق کا درس دے رہا ہے میرا امام اس کانٹے کو ہوتوں سے لگا کر چھوم رہا گئے کبھی آنکھوں سے لگا رہا گئے امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ درد کے آنسو تھے نہیں نہیں یہ تکلیف کے آنسو تھے نہیں نہیں کوئی آنسو نہیں تھا یہ پھر کونس آنسو تھا کہا یہ عشق مصطفیٰ کا آنسو تھا کس بنیاد پہ نکلاتا احمد رضا کی آنکھ میں یہ آنسو عالی حضرت فرما رہے ہیں اے میرے مصطفیٰ کے جنگل کے کاٹے اے مصطفیٰ کے شہر کے کاٹے ذرا دیکھ تو صحیح تیری چونج کتنی نرم و نازک ہے احمد رضا کا تلوہ کتنا سخت ہے اگر تُو جس وقت میرے پیر میں چھواتا تیری چونج ٹوٹ جاتی تو احمد رضا مصطفیٰ کو میدان محشر میں کے جواب دیتا احمد رضا کو یہ ہوئی جن تھی اگر تیری نوک ٹوٹ جاتی تو احمد رضا مصطفیٰ کے سامنے کس چہرے سے جاتا آپ آنکھوں سے لگا کے فرما دیکھیں اے مصطفیٰ کے شہر کے کاٹے تیری جگہ احمد رضا کے قدموں میں نہیں بلکہ احمد رضا کے دل میں ہے اے ہی بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلقِ عالی حضرت جشن امام احمد رضا کون فرد حضرت اللہ محمد رضا صاحب کملا بابا 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 محشر سال عشق کی جو میرے احمد رضا سے ملتی ہو میرے قوم امام احمد رضا خان فاضل پریل بھی صرف عشق کا امام نہیں صرف پیار کا امام نہیں بلکہ میرے رب نے امام احمد رضا کو پتفیل مصطفیٰ ساری سنیت کی امامت کا جھنڈا عدا فرمایا یہ نعرے لگا تھے ہم مجدد ہم مجدد ہم کہتے ٹی بی کو تُو نے جائز کر دیا بتا نبی کے زمانے میں جائز تھی صحابہ کے زمانے میں تھی تابین کے زمانے میں تھی طبیتہ وعین کے زمانے میں احمد مجتہدین کے زمانے میں آلہ حضرت کے زمانے میں مفتی آزم کے زمانے میں یہ کہاں کہ مجدد نکلا یہ ٹی بی کو سب سے پہلے جائز کر کے قوم کے حوالے کرے سوچ ہوئے کھا کہ بلی حج کو چلی ابے جو فتوے بیچ دے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے وہ قوم کا ایمان نہیں بیچ سکتا تم جب فتوے بیچ سکتے ہو سندے خلید سکتے ہو تو تم بدرج اتم اس قوم کو بیچ سکتے ہو اس قوم کو کوئی لٹیرا مجدد نہیں چاہیے اس قوم کو وہ مجدد چاہیے جو جان تو دے دے مذہب اسلام پر آج نہ آنے دے اور یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ہے نہ خاندان اعلیٰ حضرت کل بھی کا تھا نہ آج بھی کا ہے نہ قیامت تک بھی سکتا ہے کل ہمارا مجدد احمد رضا تھا آج بھی ہمارا مجدد احمد رضا تارید دیکھ لو ڈیفنیشن دیکھ لیجئے مجدد وہ ہوتا ہے جو پچھلے مجدد کی تردید نہیں کرتا جو پچھلا مجدد لکھ گیا اسی کو فالو کرتا اسی کو آگے بڑھاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت نے جو عقائد ہمیں عطا فرمائے کہ آلہ حضرت کے گھر کے عقیدے تھے شہر بریلی کے عقیدے تھے کہ ہندوستان کے عقیدے تھے یہ جو کہتے ہیں کہ آلہ حضرت بددتی تھے بددتی تھے ارے ظالم ہو امام احمد رضا خان سے بڑا تو کوئی متبع سنت پیدا ہی نہیں ہوا اس دور میں امام احمد رضا کی بات کر رہے ہو آپ امام احمد رضا کی بات کر رہے ہو شریعت پر قائم رہنا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھ لینا اور سنو اگر اس انگارے کو اس دور میں کسی نے ہاتھ میں رکھا ہے تو میرے تاجو شریعہ کی راہ ابے تم بھی کہے نام و نمود کے لیے تم بھی کہے شورت کے لیے تم بھی کہے اپنی عظمتوں کو پیان کرنے کے لیے لیکن آلہ حضرت کا بیٹا نہ کل بھی کہا تھا نہ آج بھی کہا گئے نہ کل بھی کہے گا سوچا ٹی وی کو جائز کر لو دنیا میں فالو ہو جائیں گے دنیا میں مشہور ہو جائیں گے دنیا کہے گی دیکھو مجدد شعب آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ کیسا مجدد ہے یہ ٹیوڑا بھرنا ٹی وی پہ آ رہا ہے یہ ٹیوڑا بھرنا تصویر میں آ رہا ہے ارے سنو تو پیارے میرے نبی نے تصویر کو حرام فرما دیا تھا جب نبی نے حرام فرما دیا تھا تو آلہ حضرت نے بھی تو وہی فرمایا ہے جو مصطفیٰ کا فرمان تھا آلہ حضرت اپنے گھر سے کوئی بات نہیں لائے تھے میرے امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت ورزوان کی آپ توان تصانیف کا مطالعہ کیجئے جتنی بھی میرے آلہ حضرت نے اپنی زندگی میں اور آق تصریف فرمائے ہیں ہر سطر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آتا اور ایک بات کہہ دوں آلہ حضرت امام عشق و محبت اپنے تور کے اتنے بڑے امام تھے کہ اس وقت کے عجلہ علماء اکرام آلہ حضرت کی بارگاہ ہمیں جانوے عدب تحقیہ کرتے تھے کہتے ہیں آلہ حضرت کو شائری نہیں آتی تھی آلہ حضرت کو یہ نہیں آتا تھا آلہ حضرت کو وہ نہیں آتا تھا ابھیاندے تجھے کچھ نہیں آتا یہ کہ آلہ حضرت کو اتنا آتا تھا اتنا آتا تھا کہ آج تک ساری دنیا پتا ہی نہیں لگا پچک پا سکی ہے کہ میرے احمد رضا کو کتنا آتا تھا یہ شخص سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بھئی حضرت بہت اچھا سبحان اللہ لانا زیاؤتین پروفیسر علی گر کے میں تمہیں بڑے ماغر بیدیش سے پڑھ کے آئے تھے آج کے دور میں بیدیش کا بڑا نام ہو رہا اب تو اظہاری گلی گلی میں پیدا ہونے لگے اظہاری وہ کون ہے وہی اظہاری ہیں ہم بھی ارے صرف اظہاری ہونے سے اختر رضا نہیں ہو سکتا تم اظہار کا سہارہ لے کر اپنی عزت بڑھاتے ہو اور قسم خدا کی میرے تاج شریعت نے تاج شریعہ نے اظہار سے سند لے کر کے اپنی عزت نہیں بڑھائی بلکہ جامعہ اظہار کی عزت میں چار چاندہ تھا اے شک حق بات ہے اللہ خواہد ہے یا رسول اللہ یا غوظ تاج شریعہ تاج شریعہ بہت ہے اظہاری بننے کی اظہاری بننا آسان ہے لیکن تاج شریعت بننا آسان نہیں ہے اس لیے کہ تم پیسہ پھائک کر کے اظہاری بن سکتے ہو سند خرید کر اظہاری بن سکتے ہو لیکن پیسہ دے کر تاج شریعت نہیں بن سکتے اس لیے کہ تاج شریعت پیسے سے نہیں بنا کرتے بلکہ میرے مصطفیٰ کی اداؤں سے بنا کر با 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 بہت اچھا سبحان اللہ مجدد ہے نوراللہ مرقضہ نورانی آپ نے اکبر کا جو اس نے اپنا ایک دین کا وہ رکھا تھا نا بنیاد رکھے دی دین الہی دین الہی دکر اکبر پوری دنیا جانتی ہے اس نے مختلف دینوں کا مطالعہ کیا اس بات کو بڑی غور سے سننا میری قوم یہ بات کہی جاتی ہے کہ نعرہ لگانا ہے تو مجدد الفشانی کا لگاؤ توجہ کرنا مجدد الفشانی رحمت اللہ تعالیٰ اکبر نے مختلف دینوں کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ایک دین کو ایجاد کیا دین الہی اور اس کے یہاں پر غیر مسلم رسموں کو مسلمان بڑی شان و شوکت شیدہ کیا کرتے تھے ہولی دیوالی میں مسلمان شریک ہوا کرتے تھے اس کے لئے یہاں کوئی عیب نہیں تھا اسی جگہ پر عبادت نمازے بھی ہوتی تھی اسی جگہ پر پوجہ بھی ہوتی تھی تو اس دور میں اللہ نے مجدد الفشانی کو پیدا فرمائے اور ایک بات سن لو یہ جو اختلافات جنم لیتے ہیں جتنے بھی فتنے جنم لیتے ہیں یا تو کسی بادشاہ کے دربار سے جنم لیتے ہیں یا کسی بڑے افسر کی بارگاہ سے جنم لیتے ہیں بات سننا غور سے یہ فتنے جو جنم لیتے ہیں یا ایجنٹوں کے ذریعے جنم لیتے ہیں اس لیے کہ بادشاہ کو خشامت پسند ہوتی ہے اور اس کے جو وزیر ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے تھی بلکل صحیح کہا پوجہ کرنی ہے کہا بلکل صحیح یہ صحیح کہا لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا دنیا روٹے تو روٹے لیکن ہمارا مصطفیٰ نہ روٹے ہمارا خدا نہ روٹے ہمارے جانے جانا نہ روٹے یہ مشن ہوتا ہے اللہ والے کا اس دور میں مجدد الفشانی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اکبر کے خلاف آواز بلند کی تھی اور آپ نے اکبر کے خلاف سب سے پہلے جب آواز بلند کی تھی اکبر نے اپنی بارگاہ میں سجدے کرانا شروع کر دیئے تھے لوگ سجدے کر رہے تھے اکبر کی بارگاہ میں آ کر کے تو اس دور میں مجدد الفشانی نے سجدوں کی حرمت کا فتوہ دیا تھا کہ یہ سجدہ کرنا حرام گئے اگر عبادت کے نظری سے ہے تو کفر ہے اس وقت اکبر نے بلایا تھا بلانے کے بعد آپ کو بلایا تھا مجدد الفشانی المختصر یہ کہ اس کے آگے جھکے نہیں تھے جب اس کے بعد مجدد الفشانی کو قید کر دیا گیا جب جانگیر کا دور آیا تھا تو جانگیر کے دور میں ایک وزیر نے آ کر کہ جو بہت قریبی وزیر تھا جانگیر تھا اس نے آ کر مجدد الفشانی سے کہا تھا کہ سرکار یا آپ قید کے اندر بنتے آ کر کے کہا تھا کہ سرکار اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بادشاہ کا سر قلم کر کے لاو کے آگ کے قدموں میں ڈال دوں آپ کو بادشاہ حدت اتا فرما دوں تو مجدد الفشانی کو جلال آیا فرمایا سالیم ہم یہاں بادشاہت کرنے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں جیسے ہی اتنا سورہ تھا وزیر نے جا کر کہ جہانگیر سے کہا تھا اے بادشاہ سلامت میں نے مجدد الفشانی سے پوچھا گئے ان کا جواب یہ ہے اب بادشاہ نے جب اتنا سنا توڑتا ہوا گیا تھا جہانگیر بادشاہ مجدد الفشانی کی بارگاہ میں عدموں پہ جا کر کی گر گیا اور کہنے لگا سرکار غلطی ہو گئی ماں فرما دیجئے اب بات یہ ہے کہ شریعت وہی ہوگی جو آپ لاغو کریں گے اسلام وہی ہوگا جو آپ بتائیں گے سب کچھ بدل سکتا ہے مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں بدل آجا آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر سوال کیا جائے کہ اہل سنت کا امام کون ہے برے سغیر میں ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ برے سغیر میں مسلمانوں کا سنیوں کا امام کون ہے تو اس سوال کا جواب آتا ہے توجہ بھائی یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہے اس سوال کے جواب میں صرف چار نام آتے ہیں چار نام آتے ہیں پہلا نام پہلا نام شیخ المحدشین اللہ مابدل حق محدش دہلوی رحمت اللہ دوسرا نام امام امام حریت اللہ ما فضل حق خیر بادی کا نام آتا ہے تیسرا امام مجدد الف شانی کا نام آتا ہے چوتا امام شایخ عبدالعزیز محدش تہلوی کا نام آتا ہے یہ آج جو پھڑے ہو رہے ہیں دنیا میں جھگڑے عالی حضرت کو لے کر کے جو اختلاف ہیں ہیتنے سارے ملاد کا اختلاف فاتح کا اختلاف علم غیب کا اختلاف مصطفیٰ کی میراج کا اختلاف مصطفیٰ کی شفاعت کا اختلاف یہ سارے اختلافات میں کہتا ہوں پیارے یہ چار امام آتے ہیں ان چار امام کی تصانیف اٹھا کر دیکھو انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا گئے جب تم اس کو پڑھ لو اس کے بعد امام محمد عزا خان فاضل عبد علیوی کو پڑھنا پتا چل جائے گا جو ان چار امام نے مل کر میں کہتا ہوں اگر یہ چار امام ہو سکتے ہیں تو امام احمد عزا کیوں امام نہیں ہو سکتے ہیں اگر یہ چار امام ہو سکتے ہیں تو میرا امام تو بدرجہ اولا امام ہو سکتا ہے تو میری قوم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی الرحمت و الرزوان پوری دنیا کے سنریت کا امام بن کر آئے غین اور سچ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر سنریت ہوگی میرے مصطفیٰ کا عشق ہوگا وہاں وہاں تک میرا احمد رضا ہوگا جہاں جہاں بھی عشق مصطفیٰ ہوگا وہاں وہاں میرا احمد رضا ہوگا اور جہاں جہاں احمد رضا ہوگا وہاں وہاں عشق مصطفیٰ ہوگا یہ تو غوی نہیں سکتا ہے کہ احمد رضا ہو اور عشق مصطفیٰ نہ ہو عشق مصطفیٰ ہو اور احمد رضا نہ ہو میں نے کہا تھا احمد رضا کو پہچان لے کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے بس میرے بھائی افرات افری خدم کرنی جی اب آپ سکون سے بیٹھ جائی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہم سنڈیوں کے امام رضا میری قوم آخری پیغام میں آپ سے یہ کہنا چاہیتا ہوں ان دنیا کے پروپیگنڈوں میں میں نہ پڑھ دنیا کی بات ہمیں نہ ہو اس لیے رضا کو نہ سمجھ سکو تو آج کے دور میں چلتی پھرتی امام احمد رضا کی تفسیر کا نام تاج شریعت ہے بیشت سبخان آپ کسی کا محمد دیکھنا یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا میں کہتا ہوں ہم زیادہ جانتے یا ہمارے تاج شریعت زیادہ جانتا بیشت بیشت بولو کون زیادہ جانتا ہے تاج شریعت تو تم فیصلہ کروگے یا تاج شریعت سے فیصلہ کراؤگے بتاؤ تاج شریعت کے پیچھے چلوگے یا ساتھ ہمیں تاج شریعت کے پیچھے چلنا ہے وہ ہمارا امام ہے وہ جس راستے پر ڈال دیں ہم گردن جھکا کے اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں گے اور زمانے کو بتا دو کہ وادی رضا کی کو ہمالا رضا کا ہے جسم تو دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور ساری دنیا کو باباں کے طال بتا دو کہ عشق احمد رضا میں جیتے ہیں عشق احمد رضا میں جیتے ہیں ہم برینی کے ایک جیتے ہیں من کی بات ہے تو بولو سبان اللہ ساری دنیا کو یہ بتانا ہے عشق احمد رضا میں جیتے ہیں ہم برینی کے ایک جیتے ہیں اور پھار ڈالیں گے ہر ایک باقی کو ہم برینی کا دودھ پیتے ہیں جو ہوئے ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر ملاقات ہوگی کلمہ شریف پڑی تھی اللہ 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 محمد رسول اللہ وما علینا اللہ السلام علیکم مالی